اسلام علیکم دوستو آپ کو ویلکم کرتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل ویب ورڈ میں آج کا ہمارا ٹوپک ہے ایش ٹی ایمل ایش ٹی ایمل جو کہ بینج سے ویب دیزیننگ کا اگر آپ ایز ای ویب ڈویلپر کام کرنا چاہتے ہیں یا جوب کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ سیکھنا بہت ضروری ہے اس کا فل میننگ کیا ہے اور اس کا فل میننگ ہے ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگوچ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا یوزٹ کیا ہے اس کا یوزٹ دیکھنے کیلئے اس کا خطر کیسے کر سکتے ہیں اپنی ویب سیٹ بنانے سکتے ہیں اور ویب پیجیز کریٹ کر سکتے ہیں ایک ویب پیجیز کیا ہوتا ہے PL met Zahlen جو اس сердense primary ہیں جیسے آپ نے کوئی کچھ بھی ویب سیٹد دیکھی ہوگی ویب سیٹس میں کچھ ڈ trabalho جیسے اپراوٹر سے لینج وونس کا پیج splendid جیلری کا پیج شائب سے الاértیک lost 800 اس کا پیج اس کو ہم کیا کہتے ہیں ویب پیج جناہتہ کیونکہ وہ ویب سائٹ پر دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کا دوسرا جوز کیا کر سکتے ہیں کیوں دیکھ سکتے ہیں ایسٹی ایمل ایک بہت بڑھتا ہوا کیریئر ہے ویب ڈیزائنر اور ویب ڈویلپر کا آپ ایز ای کیریئر بھی جوز کر سکتے ہیں اور دوسروں کے لیے کام کر سکتے ہیں اور بہت اچھی ارننگ کر سکتے ہیں اب کیونکہ ریویوشن کا دور آگیا ہے ویب سے موبائل میں تو موبائل ڈیویلپنٹ بہت بڑھتا ہوا سکوپ ہے کیریئر ہے اب موبائل اپلیکشن ڈیویلپ کر سکتے ہیں اب سوال اٹھتا ہے موبائل اپلیکشن تو جاوا میں کریئٹ ہو سکتے ہیں اب موبائل اپلیکشن آپ کی ایہ ٹی ایمل سی ایس ایس جیویسکرپٹ جوز کرتے ہوئے بنا سکتے ہیں جیسا کہ میں نے دو فریم ورس میں لکھا ہوا ہیں فون گیپ اور آئیونک آئیونک ایک ایسا فریم ورک ہے جس میں آپ ایہ ٹی ایمل اور سی ایس ایس یوز کر کے پوری موبائل کی ویب سیٹ ڈیزائن کر سکتے ہیں جو کہ ہم اپنی آگے آنے والی سیریس میں سکھیں گے اب سوال اٹھتا ہے کہ اس کو شروع کیسے کیا جائے اس کو شروع کرنے سے پہلے ہم یہاں پر ایک بات کرتے ہیں کہ ہم ایہ ٹی ایمل کو کون سا ورزن یوز کر سکتے ہیں ایہ ٹی ایمل کا ورزن فائف کرنے والے ہیں ایہ ٹی ایمل فائف ورزن ابتا کا لیٹس ورزن ہے جس میں ہم ایہ ٹی ایمل فور کی مارے میں بات کریں گے ایہ ٹی ایمل فور سے ایہ ٹی ایمل فائف میں کیا کیا نئی چیزیں ہیں اور کیا کیا پرانی چیزیں ہٹا دیں گئی ہیں کیونکہ یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے تو اب ہمیں اس سے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ ہم کام کیسے کریں گے کیا کیا سوٹ ویرز ریکوارمنٹ ہیں تو سوٹ ویر ریکوارمنٹ کے لیے ہمیں دو سوٹ ویر کی ضرورت ہوگی ایک تو ایہ ٹی ایمل اڈیٹر اور دوسرا ایہ ٹی ایمل اڈیٹر بروزر جس میں ہم ایہ ٹی ایمل کو کوٹ کریں گے اور بروزر مطلب جسے آپ کو سنا ہوگا جیسے آپ کوئی ویب سیٹ کھولتے ہیں تو بروزر کا یوز کرتے ہیں جیسے انٹرنیٹ ایکسپلورر وغیرہ تو یہاں یہ دیکھنے کے لیے ایہ ٹی ایڈیٹر کون کون سے ہیں سب سے پہلے بیسک اڈیٹر جو آتا ہے ہمارے پاس وہ خیر نوٹ پیڈ نوٹ پیڈ ونڈو کے ساتھ آتا ہے اور اس کو آپ ایہ ٹی ایڈیٹر استعمال کر سکتے ہیں یا یوز کر سکتے ہیں اور اپنا سارا کوڈ کر سکتے ہیں آپ کو فری آف کوسٹ ایمن کی ونڈو کے ساتھ ہی مل جاتا ہے اس کے بعد آتا ہے نوٹ پیڈ پلس پلس اس میں ڈیفرنس یہ ہے کہ آپ کو کلر فول کوڈنگ دیتا ہے یعنی کہ اس میں کوڈنگ جہاں کلر فول آتی ہے اس کے علاوہ مایکروسوفٹ نے اپنا ایک سوٹ فین نکالا ہے جس کا نام ہے اس کے علاوہ مایکروسوفٹ کوڈ یعنی کہ وی ایس کوڈ یہ ایک دم فری ایڈیٹر ہے اس میں کافی سے زیادہ فیچرز ہیں اس میں لائف ایکسپینشن انسٹال کر سکتے ہیں اور اس کو بطور لائف سرورز یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد آتا ہے سبلائم سبلائم ایک بہت زیادہ فیمس ایڈیٹر ہے جس کو آپ یوز کر سکتے ہیں اس کو میک میں بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ میک کی یوزر ہیں اگر آپ ونڈو کی یوزر ہیں تو آپ ونڈوز میں بھی سبلائم یوز کر سکتے ہیں اب بات آتی ہے ہم کون سے بروزر یوز کر سکتے ہیں سب سے پاپلر بروزر ہے گوگل کا کروم گوگل کی کروم کے خصوصیت یہ ہے کہ کیونکہ یہ فاسٹ ویب سائٹ کھولتا ہے اور یہ اپ ٹو ڈیٹ ہے ایک دم نئی تکنولوجی سے ریلیٹڈ کیونکہ جو آپ ایج ڈی ایمل کے لیے فیچرز یوز کرنے والے ہیں وہ پرانے بروزر سپورٹس نہیں کرتے جیسے انٹرنیٹ ایکسپلورر پرانے بروزر سے اسے سپورٹ نہیں کرتے تو کروم میں یہ فیچرز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ مزیلا کمپنی کا بروزر ہے جس کا نام فر فوکس ہے جس کے بعد بہت ہی پرانا بروزر ہے جس کا نام انٹرنیٹ ایکسپلورر ہے جسے آپ کو معلوم ہے کہ ونڈو کے ساتھ آتا ہے یوز کر سکتے ہیں سفاری آپ اسے بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ میں کے یوز رہے ہیں تو اس میں بائی ڈیفائیڈ بروزر ہوتا ہے سفاری اسے آپ ونڈوز میں بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن اسے ونڈوز میں کم اور محصے پرانے والے ہیں مارک میں زیادہ یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد آتا ہے اوپیرا اوپیرا ایک بہت زیادہ فیمس بروزر ہے اسے لوگ زیادہ تر موبائل میں یوز کرتے ہیں لیکن اسے ونڈوز میں بھی یوز کیا جا سکتے ہیں یہاں تک ہمارا ساری ویڈیو بنانے کا موٹف یہی تھا کہ ہم آپ کو بتا سکیں کہ ایسٹی ایمل کیا ہے اور ہم کیا کرنے والے ہیں اور کیسے کرنے والے ہیں تو آپ ہماری ویڈیو سیریز دیکھتے رہیں اس سے آپ ایسٹی ایمل فائف اور اس سے بھی شاہد لیٹس ورزن سیکھ سکیں شکریہ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں شکریہ موسیقی